بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی و صلیم علی محمد و بارک علی محمد آج کل ہم سب کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی تلاش میں ہیں کوئی ایسے اذکار کوئی ایسے عامال جو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قرب دلا دیں اللہ کی رضا جن سے حاصل ہو جائے اور ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو کہ عباد الرحمن ہیں تو ہر مسلمان کی یہ ہاہش ہے اور اس کے لئے دیکھئے حدیث مبارکہ میں بھی ذکر آیا کہ ان دس دن میں کیے گئے نیک عامال اللہ کے نزدیک جو پسندیدگی رکھتے ہیں اور اللہ کو جتنا زیادہ پسند ہیں ان دنوں میں دس دنوں میں کیے گئے نیک عامال وہ کہیں اور کوئی ایسے عامال نہیں ہیں کبھی بھی کیے گئے عامال اتنے محبوب نہیں جو ان دس دنوں کے عامال ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کچھ اذکار کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اور دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کلمات کا ذکر تلقین فرمایا ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تقدیس اللہ تعالیٰ کی تحمید اور توحید اور اس کی شانِ کبریائی کے بیان میں جو ہیں بلا شبہ موجزانہ شان رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اذکار کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ تمام کلمات میں افضل چار کلمات ہیں کون کون سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ایک حدیث میں ان کلمات کے لئے افضل کلام کا ذکر آیا ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ان کے لئے احب الکلام اللہ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پیارے کلمات ہیں وہ یہ چار کلمات ہیں ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شوائیں بڑھتی ہیں آپ ایمیجن کیجئے کہ کتنی چیزیں ہیں کتنی بڑی یہ کائنات ہے اور سورج کی روشنی سورج کتنا بڑھا ہے ہماری ارض کتنی بڑھی ہے اور کہاں کہاں سورج کی روشنی بڑھتی ہے کہاں کہاں سورج کی شوائیں بڑھتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شوائیں بڑھتی ہیں ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں اب یہ چاروں کلمات اندازہ کیجئے پہلے بھی ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھی وہاں پہ بھی یہی چیز پتا چل رہی ہے اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کس قدر محبوب کلمات ہیں ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا اسائے مبارک مارا اور اس کے سوکے پتے جھڑ پڑے ساتھ والوں نے یہ منظر دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمیں یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے ہیں سبحان اللہ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے اور کس قدر خوبصورت اور جامع کلمات ہیں یہ تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام کو اس طرح مثالوں کے ذریعے سکھایا کرتے تھے اور یہ درخت کے سوکے پتے دکھایا کہ اسا کی ایک زرب سے جس طرح سے جھڑ گئے ہیں تو یہ عملی نمونہ دکھایا صحابہ کو اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ان کلمات کی عظمت اور تاثیر سے استفادے کی توفیق دے ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزانہ سو دفعہ کہا سبحان اللہ وابحمد ہی اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے آپ ذرا امیجن کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اس کسرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں یعنی جو بندہ روزانہ یہ کلمات سو دفعہ پڑے گا اس کے سارے کے سارے گناہ دور ہو جائیں گے وہ گناہوں کی گندگی سے پاک اور صاف ہو جائے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر یعنی کے بے حدو حسابوں حساب سے بھی باہر ہوں تو جس طرح تیز روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو ایک دم سے ہتم کر دیتی ہے ایسے ہی امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دوسری نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کے گندے اثرات کو فنا کر دیتی ہیں لیکن جیسا کہ اسی سلسلہ حدیث میں کئی دفعہ ذکر حملو کر چکے ہیں قرآن مجید کی بعض آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے بھی پتا چلتا ہے کہ نیکیوں کی برکت اور تاثیر سے وہ ساری ہتائیں معاف ہو جاتی ہیں جو قبیرہ درجے کی ناہوں تو اس لیے بڑے درجے کے گناہ جن کو خاص اسطلاح میں قبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان کی معافی کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے اچھا جی بات ہو رہی تھی اذکار کی افضل کلام کی تو کیونکہ یہ دن ایسے بابرکات دن ہے ان دنوں میں ان کلمات کو ان اذکار کو جاری رکھیں ہر وقت کوشش کریں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے کوئی کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اذکار جو ہیں زبان پر جاری رہے ہیں حضرت عبوزہ غفاری سے روایتہ وہ کلام جو اللہ تعالی نے اپنے ملائکہ کے لیے منتحب فرمایا یعنی سبحان اللہ وابحمدی اب اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کا خاص ذکر کیا ہے سبحان اللہ وابحمدی یعنی اس حدیث میں اس کلمہ کو سب سے افضل کہا گیا ہے اور حضرت سمرہ بن جندگ کی حدیث میں چار کلمات سوری ذکر ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک اور دوسری حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر فرمایا گیا ہے تو ظاہر ہے ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ سب کلمیں جو ہیں دوسرے سب کلاموں کے مقابلے میں افضل اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ایسے ہی ایک اور بہت خوبصورت حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمتان خفیفتان علل لسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان علل رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کہ دو کلمات زبان پر حلقے پھل کے مزان عامال میں بڑے بھاری اور خداوند مہربان کو بہت پیارے ہیں اور وہ کلمات کون سے ہیں کہ سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم ایسے ہی آپ امیجن کیجئے کہ ایسے ایسے پیارے کلمات کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے اللہ رب العزت ہم پر یہ احسان نہ فرماتے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ کلمات سکھاتے تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے نکلے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جائے نماز پر اپنی جگہ پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آ چکا تھا واپس تشریف لائے حضرت جویریہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفے میں مشغول تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں کیا آپ اس وقت سے برابر اسی حال میں اور اسی طرح سے پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں اور اگر وہ آپ کے سارے وظیفے میں یعنی جتنا ٹائم آپ یہاں بیٹھ کر ذکر کر دی رہی ہیں جو کچھ آج آپ نے صبح پڑھا ہے تو اگر ان کے ساتھ تولے جائیں تو ان کلمات کا وزن بڑھ جائے گا اور وہ کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ وَبِ حَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِدَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَادِ یعنی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد اس کی ساری محلوقات کی تعداد کے برابر اس کے عرشِ عظیم کے وزن کے برابر اور اس کی ذاتِ پاک کی رضا کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مطابق ایسے ہی حضرت سعید بن نبی وقع سے روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے تو ایک ام المومنین کے پاس اور ان کے آگے کچھ خجور کی گھٹلیاں تھی وہ ان گھٹلیوں پر تسبیح پڑھ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ نہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس سے زیادہ آسان ہے یا یہ فرمایا کہ اس سے افضل ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ اس طرح سے کہیں کہ سبحان اللہ عدد ما خولک فی السمائی وسبحان اللہ عدد ما خولک فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذالک وسبحان اللہ عدد ما ہوا خالک یعنی سبحان اللہ ساری محلوق کی تعداد کے مطابق سبحان اللہ ساری زمینی محلوقات کی تعداد کے مطابق سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان کی ساری مغلوقات کی تعداد کے مطابق جس کو وہ ازل سے لے کر عبد تک پیدا فرمانے والا ہے اور اللہ اکبر اسی طرح اور الحمدللہ اسی طرح اور لا الہ الا اللہ اسی طرح اور لا حول ولا قوات الا باللہ آپ دیکھیں ان دونوں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کسرتِ ذکر ہے اسی طرح آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایسے الفاظ بھی شامل کر دیے جائیں جو کسرتِ تعداد پر دلالت کرنے والے ہوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں کسرتِ ذکر کی ترقیب دی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزانہ سو دفعہ سبحان اللہ وابی حمدی کہنے والے کے گناہوں کے معاف کیے جانے کی ہوشبری سنائی لیکن اس سے حضرت سعاد بن عبی وقاس کی والی جو روایت ہے اور حضرت جوویریا والی جو حدیث کی روایت ہے جو حدیث ہے اس میں کسرتِ ذکر کی نفی یا نا پسندیدگی سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے کلمات ہمیں ملیں کوئی ایسے اذکار جن سے ہم بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ ہم نیکیاں حاصل کر سکیں تو اب بڑھتے ہیں افضل الزکر کی طرف اب آپ اس میں سوچے گا کہ میں پہلے بھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں اس میں بھی میں نے بتایا کہ افضل کلمات جو ہیں وہ یہ چار ہیں تو ابھی بات کر رہی ہوں کہ سب سے افضل ذکر کی کہ جو ان چاروں کلمات میں سب سے زیادہ افضل ہے یعنی جتنے دنیا بھر کے سب کلمیں ہیں جتنے کلام ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ان میں یہ چار کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور ان چاروں کلمات میں افضل ترین کون سا کلمہ ہے فضیلت والا کون سا کلمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور یہ جامع ترمزی اور سنن ابھی ابن ماجہ سے یہ روایت ہے تو دیکھئے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذریعے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے یعنی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے تمام صفات کامل کا وہ جامع ہے عظمت اور کبریائی میں وہ برتر ہے لا شریک معبود ہے تو یہ ساری باتیں اس میں ہونا لازم ہیں جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے کہتے ہیں اسی طرح سارے پیغمبروں کی تعلیم کا جو پہلا سبق ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو دل میں تازہ کرنے کے لیے قلب میں تازہ کرنے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے جس کلمہ کی کسرت کا حکم دیا وہ بھی یہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی اس کے بارے میں اتنی زبردست بشارت سنائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دل کے حلاث کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے لازمان آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے لیکن یہاں پہ ایک شرط بھی بتا دیا گئی ہے بتا دیا گئے کہ یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے یعنی یہ اس کی ایک حاص فضیلت ہے حاص حصوصیت ہے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے حاصل مقبولیت سے نوازا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہے یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے کلموں کے مقابلے میں یہ کلمہ جو ہے یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت رکھتا ہے اور ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ جو کہ بہت ہی خوبصورت مجھے لگتی ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرمائے جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں کہا جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور محبت کا خاص تعلق تھا اور اس کی بنا پر قرب حصوصی کی جو ہاہش تھی نا دل میں اسی وجہ سے یہ درخواست کی کیا فرمایا کہ اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ حصوصیت سے صرف مجھے ہی بتائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں آسمان اور میرے سواس وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا سبحان اللہ کتنے خوبصورت کلمات کس قدر بہترین کلمات ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر لمحہ زندگی کا ہر جو سیکنڈ ہمیں ملا ہوئے ہر لمحہ جو ملا ہوئے ہر سانس کے ساتھ ہم یہ جو کلمہ ہے اس کو اپنی زبان کی زینت بنائے رکھیں یعنی یہ تمام انبیاء کو یہی کلمہ عطا کیا گیا تمام رسولوں کو یہی کلمہ عطا کیا گیا اس کا شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے اور کیا طریقہ ہے شکر کا کہ ہم ہر وقت اس کلمہ کو اپنا ورد بنائے رکھیں اس کی قصرت کے ذریعے اللہ تعالی سے خاص رابطہ قائم کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے لاد کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے لئے ایک خاص کلمہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ سارے لوگ تو تیری ذکر تیرا ذکر اور تیری عبادت اور تیری تعریف کرتے ہی رہتے ہیں مجھے تو کچھ حاصل چاہیے تو اللہ تعالی ان کو بھی کون سا کلمہ بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اذکار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خاص طور پر افضل الزکر جو کلمہ ہے اس کو کوشش کیجئے کہ ان مبارک دنوں میں یہ جو دس دن ہیں ان میں ہر وقت یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری رکھیں اللہ تعالی آپ سب کے لئے آسانیہ کرے اور اللہ تعالی سب کی عبادات کو قبول فرمائے ان دنوں کو ان حاصل دنوں کو ہمارے لئے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ